اے ان تین اصولوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت گھر کو مضبوط و مربوط بنانے کے لیے بیان کیے ہیں سب سے پہلا اصول اور یہ حقیقت میں میں نے اس کو اصول کا نام دیا ہے یہ ہیں ذمہ داریاں give and take جب تک نہیں ہوگا کسی گھر میں اس کی کار کردی ایکسلنس نہیں ہو سکتی اور وہ کیسے ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں انسان اپنے ذمہ داریاں کو ادا کرے پہلی ذمہ داری مرد کی اور عورت کی مرد کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین فارمیشن پیش کریں نماز کی پبندی حسن اخلاق کی تربیت پاکیزگی اور عرفت عصمت بڑے کا احترام چھوٹے پہ شفقت ہمدردی اور خیرخواہی کے پہلوں کو غالب کرنا اور کسی بھی بڑی بات کش مکش اور تناؤ کی بات کو سن کے ٹالرنس اختیار کرنا یہ ذمہ داری ہے خود نماز کی پبندی کر لینا اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پبندی نہ کروانا اس کا مطلب ہے کہ شخص فیل ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں راج بھی سمجھ لیجئے انسان نے بہت بڑے کام کرنے ہوں تو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کی کرتا ہے اور اگر اپنے پیارے ساتھ نہ ہوں تو کسی جگہ پہ بھی غیر پیارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان تنہ دنہا رہ جاتا ہے اس لیے بنیاد سے آفرینش سے اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنے کفار مولا اللہ کے رسول نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد تو پڑھتے ہیں کتنی تحجد پڑھتے ہیں حتی تتفطر قدما تحجد کی حالت یہ تھی کہ آپ کی قدم مبارک پھٹ جاتے ہیں اور مومنوں کی ماں سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمہ تصنعو هذا اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت آپ کو اللہ نے عطا کی کتنی بڑی عظمت انا سید ولد آدم ولا فخر دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں نہ آج تک ایسی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی فرمایا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ کا تو مقامی بڑا ہے فرمایا افلا احبو ان اکون عبدا شکورا جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی بڑا مجھے شکر گزار بننا چاہیے میں اس لیے پڑھتا ہوں خود کھڑے ہوتے ساتھ فرماتے یا عائشہ یا امہ عبداللہ یا عائش قومی یا عائشہ فاوتری عائشہ تم بھی اٹھو اور تحجد پڑھو عائشہ تم بھی اٹھو تحجد پڑھو اکیلے نہیں ساتھ لے کے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ان کے گھر میں آپ تشریف فرماتے رات کی طریقی ہے استعقض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا آپ گھبرائے ہوئے اٹھے کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن آج رات کتنے خزانیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے کتنے فتنے دنیا میں آئے ہیں ایقظو صواحب الحجرات لکی صلیل عربہ کیسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ جلدی کرو ان حجر و والیوں کو اٹھاؤ یہ نماز پڑھیں کیونکہ دنیا میں بہت ساری عورتیں نعمتیں حاصل کرنے والی ہوں گی قیامت کو محروم ہو جائیں گی کیا فرمایا نماز پڑھو خزانیں بھی نازل ہوئے فتنیں بھی آئے پتہ یہ چلا فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ خزانوں کو اپنی جولیوں میں سمیٹنے کا ذریعہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے ایکیلے نہیں اٹھیں اپنے گھر والیوں کو اٹھایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ مرآن قام من اللیل فصلہ وعیقض اہلا فإن آبت نوضح فی وجہہ الما اللہ تعالی رحمت کی برکہ برساتا ہے اس شخص پہ برسائے دعا بھی دے دی کس شخص میں جو رات کی طریقے میں اٹھتا ہے گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے اگر وہ پسو پیش کرتی ہے نوضح فی وجہہ الما پانی کے چھینٹے لگاتا ہے تاکہ جنت کے سفر میں اس کو اپنا ساتھی بنا لے بابو جی اس کے کہ سردی میں تو یہ کلفت والا معاملہ ہے لیکن چند یہ پانی کے کترات شاید کہ جہنم کی آگ بجھانے کے لئے کافی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا ورحم اللہ امرأت قامت من اللیل وصلت وعیقضت زوجہا فَإِنْ آبَا نَعْضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَا یہی عمل اگر عورت کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کی برکہ اس پہ بھی برس جائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر دی تو رات کی طریقی میں سہری کے وقت ان کے گھر چلے گئے علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا بیٹی کو اٹھایا اٹھو تحجد پڑھو یہ نہ کہنا کہ اب میرا تعلق ختم ہو گیا ہے یہ لوگوں کے تصورات ہیں نا بس جی بیٹی سے فارغ ہو گئے نہیں موت تک زندگی کے آخری رمک تک کوئی شخص فارغ نہیں ہوتا اس وقت بھی جا کے تحجد کرے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو اس کام کو تو چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر سے آگی ہو تو اب نمازوں کے اندر کوئی سستی آ جائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کے تسنسل کو باقی رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے مواقع مہیا کرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جہاں کم از کم بیٹھ کر اس کی گھر والی ان صحابیات کے قصص پڑھ سکے جن کی زندگیاں ان کے لئے نمونہ ہیں گھر کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو جہاں قرآن کی آواز آئے کوئی ایسی مجلس ہو بہت سارے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی روم ہے اور یہ ٹی وی ہال ہے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کورنر جو ہے صرف اس لیے ہے کہ یہاں روحانیت کو تازہ کیا جائے گا کتنے خوبصورت بات ہو امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ جیسا گھر بنے کہ بیٹی بھی اٹھے بیوی بھی اٹھے تو اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اذکار کے بعد تہلا کام یہ ہوتا منزل پوری کرنی ہے کھانا بھی پک رہا ہے چمچ بھی چر رہا ہے اور جب کھانا پک کے امام شافعی جیسے رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو وہ ایک لکمہ کھاتے ہیں کہتے ہیں چلو ایک اور کھا لیتا ہوں کتنا لذیز ہے وہ کھاتے ہیں تو جی چاہتے ہیں چلو ایک اور لکمہ لے لیتا ہوں بہت سارا کھانا کھا جاتے ہیں سبب کیا ہے اس قرآن کی برکت ہے جب سوال کیا گیا تو باپ بیٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے ہاں میری بیٹی نے ہی کھانا پکایا تھا جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے ادھر سے کھانا پک جاتا ہے چمچ ہلاتی ہے ادھر سے پانچ بارے منزل مکمل کر لیتی ہے یہ تصور کہاں گم ہو گیا کیسے کھانے میں برکت آئے فوڈ پوائزنگ کیوں نہ ہو ہمیں پرابلمز کیوں نہ ہو سٹمک کی پین کیوں نہ ہو سر کیوں نہ چکرائے سستی اور کاہلی کیوں نہ آئے ہمارے جسموں میں جن ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں یا وہ ہوتلز کا ہوتا ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی یا اس بیٹی کا ہوتا ہے جو موسیقی لگا کے کھانا پکائے گی یا اس عورت کا ہوتا ہے کھانا پکا جو ڈائجسٹ کھول کے ورک بدر رہی ہے اور ساست چمہ چلا رہی ہے یا اخباریں جہاں وقت زیاں پڑھتے پڑھتے وہ کھانا پکائے بھلا اس کھانے میں بھی برکت آ سکتی ہے برکت کا منبع مصدر اللہ کی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا برکت نہیں آ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اصول کیا بیان کیا لَتَمْنَعُ اِمَاءَ اللَّهِ میں ساجد اللہ اللہ کی بنیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو لیکن آج سوئے اتفاق یہ ہے فانکشنز کوئی گیدرنگ ہو یا کوئی اکٹھ ہو وہاں تو اپنی بیوی کو لے جانے میں ہر شخص تیار رہتا ہے لیکن اگر قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے فرامین کو پیش کرنے کے میلے سے وہاں نہیں کوئی لے کے جائے گا اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں بسد احترام ہاں اگر فانکشن ہو آن ٹائم اور اگر پتا ہو کہ آج درس ہے یہ تو مولیوں کی بات ہے چھوڑیں کھانے کے وقت پہنچی جائیں گے یہ انسان کی طبیعت کا کاس ہے اور انسان کی زبان اور عمل اس کے داخلی موازع جو ہوتے ہیں اس کا کاس ہوتا ہے کہ اس کی تڑپ کیسی ہے کبھی یہ خاش کی کسی مسلمان نے آج فلان جگہ ایک روحانی مجلس ہے میں نے اس لیے جانا ہے میری روحانیت امپروو ہو وہی جائے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وگرنہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے جہاں بہت سرا مقام مجھے ملے گا یا کم از کم کھانے سے میری توازو ہو جائے وہاں تو ایسے لپکتے نظر آتے ہیں انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا لوگوں قیامت کے نزدیک دو چیزیں مہنگی تین چیزیں مہنگی ہو جائیں گے اخون لیستعنسو بے ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے اور دنیا کو احساس تک نہیں ہوگا جن کے پاس بیٹھ کے انسان اپنا ایمان تازہ کر لے اخون لیستعنسو بے تے معاز رضی اللہ تعالی انہو جیسے جلیل القدر صحابی لیکن ساتھی کو کیا کہہ رہے ہیں تعال تعال اجلس بنا نؤمن ساعہ ذرا تشریف رکھئے تھوڑی سی ایمانیات کی بات کریں تھوڑا سا ایمان تازہ ہو جائے اس بات کو پیش کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں وَدِرْحَمُن حَلَال حَلَال دِرْحَم ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا لوگ حرام پہ اتنے چل نکلیں گے اور پروائی نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزیق ہوگا کیا لَا يُبَالِ الْمَرْءِ أَمِّنَ الْحَلَال أَمِّنَ الْحَرَام کچھ پروانی ہوگی یہ حرام کا درم ہے یہ حلال کا ہے ان کو صرف یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پہنچنا چاہیے کسی بھی کوئی بھی راستہ استعمال ہو ہمیں پیسہ ملنا چاہیے جبکہ سلف کی یہ روایت نہیں رہی سلف کی یہ روایت تھی خوبصورت گھرانے کی جلک میں دے دیتا ہوں نیک عورتیں جب اپنے خامدوں کو سفر کے لیے الویدا کرنے کے لیے دروازے تک آتی ہیں ناراض نہ ہوئے گا آج یہ خوبصورت پہلو بھی ختم ہو گیا کون آتی ہے دروازے تک بلکہ آج تو حالت یہ ہے اگر میں اس میں مبالغہ نہیں کر رہا جیسے کہ ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں فتوے کی صورت میں استفتاق کی صورت میں کہ آج عورت کی اخواش ہوتی ہے یہ جانے والا بنے یہ گھر ہوگا تو چائے طلب کرے گا کہے گا کپڑے وہ جو ہیں وہ درست کر دے یہ کام کر دیں یہ گھر سے جائے تو ہمیں سونے کا موقع ملے یا ہمیں تھوڑا سا ریلاکس ہونے کا موقع ملے ایسی عورت میں کیا برکت ہوگی جو باعث مصیبت سمجھ دی ہے اپنے خامند کو عورت ہو تو عائشہ جیسی رضی اللہ عنہ جب سرطاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے پاس آنا تھا رضی اللہ تعالی عنہ تو اوٹ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا تبادلہ کر لیا انہوں نے سمجھا یہ اوٹ چکے عائشہ کا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس پہ سوار ہوں گی آپ اسی اوٹ کی طرف آگئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں ابھی تک تشریف میں لائے تو کیا کہتی ہیں اللہم سلط علی اقربا تلدغنی اے اللہ میں آپ کے پیغمبر سے دور رہنا پسند نہیں کرتی مجھے بچھو کیوں نہیں کٹ جاتا اس دوری کے اللہ کی رسول مجھ سے دور ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت یہ فرمائی اور تربیت کی جھلک کیا ہے دروازے تک عورت آ رہی ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا دے رہی ہے دعا تو آپ کو یادی ہوگی استودعکم اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک تیرے دین کو اور میں تجھے امانت کے طور پہ اور تیرے خاتمہ اعمال کو میں اللہ کی زمانت اور سپورت میں کر کے بھیجتی ہوں اب ذرا بتائیے دنیا میں کسی کی زمانت اتنی قوی ہے جتنی رب کی زمانت ہے جو رب کی زمانت میں دے دیا جائے اس رب کی زمانت کے حصار کو توڑ کون سکتا ہے لیکن اگر شاید کہ میں مایوسی کی طرف نہ چلا جاؤں مجھے امید ہے کہ آپ نے سب نے اپنے گھر والوں کو یہ دعائیں تو سکھائی ہوگی اور سب کو دعا تو یاد ہی ہوگی اور جانے والا بھی دعا دے کے رخصت ہوتا استودعکم اللہ 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 لا تضیع و دائع میں بھی تمہیں ایسے خالق کی زمانت میں دے کے جا رہا ہوں جس کی زمانت میں جو آ جائے وہ کبھی زائع نہیں ہو سکتا اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلف کی روایت کیا رہی ہے عورت اپنے خامد کو روکتی اور کہتی سنو اللہ کی زمانت میں جاؤ اللہ کی امانت میں جاؤ لیکن حرام سے بچنا میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکیں گے دنیا کی تکلیفیں تو برداشت کر سکیں گے لیکن تیری حرام کمائی کی وجہ سے قیامت کو جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ کون پیغام دیتی ہیں آج ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں جو اطلاعات پہنچتی ہیں کہ درمازے تک آتی ہوگی اللہ کی بندی لیکن ایک فٹ لمبی لسٹ دینے آتی ہوگی کہ یہ سودا صلف لیتے آنا مجھ نہیں پتا کہاں سے لانا ہے میری یہ ضروریات ہیں اللہ کی زمانت میں دینا یا اپنی زندگی کو خوبصورت پہلوں میں ثابت کر دینا یہ چیز ختم ہوگی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا اور سنت کی محبت ختم ہو جائے گی یہ قیامت کے نزدیک تین چیزیں بہنگی ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے جہاں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے وعورت کی ذمہ داری ہے کہ اطاعت فرما برداری اپنا شعار بنا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأت خمسہا وصامت شہرہا وعطاعت زوجہا وحفظت فی نفسہا ومالہ قیل لہا دخل الجنہ من ایبا بن شئتی جس عورت کے اندر پانچ سلاحیتیں آ جائیں پانچ نوازوں کی پابند ہے رمضان کے روزہ رکھنے والی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہے اور اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کا خیال رکھنے والی ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چری جاؤں یہ پہلو اطاعت ویسے تعجب کی بات ہے کہ اس پہلو پہ میں کوئی دو باتیں کہنا چاہوں گا اس پہلو کو قبول نہیں کیا جاتا اگر کسی محکمے میں عورت ذمہ دار ہے اس کے بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو کہوں میری بات کو مانا جائے جب تک یس بوس نہیں ہے محکمہ اس کو قبول نہیں کرتا نہیں آپ کو اس آرڈر کی عبیق کرنا پڑے گی وگر نہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر مل جائے گا آپ کی بھی خواہشات ہیں اور مرد کی بھی خواہشات ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خواہش کا اظہار فرمایا جو خواہش ہی نہیں بلکہ جنت کی زمانت ہے اور جنت کا ٹکٹ ہے اطاعت فرما برداری اور کس بات میں خیر میں نیکی میں بلائی میں برائی میں کوئی اطاعت نہیں ہے لَا طَعَتِ الْمَخْلُقِنْ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ اگر خامن کسی برائی کا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت ہے ہی نہیں اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اَيُّ مَمْ مَرَأَ مَاتِتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ تَخَلَتِ الْجَنَّةِ جو عورت دنیا سے چلی جائے خامد اس پر راضی ہے وہ دنیا سے جائے گی تو دنیا کو چھوڑ کے لیکن جائے گا اس کا رو سیدھا جنت میں اس لیے صلی اللہ صالحین ان کو اس بات کی پروانی ہوتی تھی کہ کون کیا کہتا ہے وہ کہتے تھے ہمارا صرف ایک نکتہ ہے خامد کیسے راضی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی ان کا رنگ کالا تھا اور ان کی بیوی بہت نیک تھی ایک دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے دونوں جنت میں جائیں گے آپ کے صبر کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میرے رنگ کالا ہے لیکن آپ نے صبر کیا اور میرے شکر کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت دے دینی ہے کہ میں نے آپ جیسی نیک عورت پر شکر کر لیا اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے آپ نے پوچھا ازا تو زوج انتی شادی شدہ ہو قالت نعم شادی شدہ ہو کیف انتی لہو کیسی ہو اپنے خامند کے متعلق سر تاجی رسول آپ نے سمجھایا ہوا ہے جب تک جسم عاجز نہیں آ جاتا اس کی اطاعت میں میں نے کبھی کمی کی ہی نہیں ہے فرمایا سنو اندری این انتی من ہو فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ غور کر لے وہ تیرے لئے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے بات ختم ہوگی اطاعت کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اور بات کے در ساری پانچ یہ نا نماز پڑھ لے روزے رکھ لے نیکی کی بات پہ لبیک کہہ دے بچوں کی تربیت اچھی کرے اور خامند کے مال کی حفاظت کرے کوئی چھٹا آپشن تو ہے نہیں حدیث میں اس پہلووں کو اختیار کرنے والی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نوید یہ ہے جنت کی آٹھوں دروازے کھلے ہوگے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے دوسرا اصول خامند کو چاہیے اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اصول میں بیان کر رہا ہوں اس کو اگر آپ چیک کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کیوں اجڑتے ہیں گھر اجڑتا ہے گھر میں دین نہیں ہے جہالت ہے گھر کیوں اجڑتا ہے بات نہیں مانتی یا وہ اس کا احترام نہیں کرتا اور دوسرا اصول یہ اصل میں گھر کو مضبوط بنانے کے اصول ہیں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی اخراجات کو عبادت سمجھ کے پورا کرے میں نے لفظ بہت موٹا بول دی ہے اور آپ احران ہوں گے کہ عبادت اور خرچ یہ کیسے ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدام ابن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مرد